بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں اچار گوشت ریسپی سپائسی اور ایزی قسم کے اچار گوشت کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشل لی ہوتلز یا ریسٹورنٹس کے اوپر اچار گوشت کیسے تیار کیا جاتا ہے ویسے تو یہ ریسپی ہم دو کلو اچار گوشت میں تیار کریں گے لیکن آپ کی آسانی کے لیے ڈسکرپشن بوکس میں ہاف کے جی کی چھوٹی ریسپی ہم منشن کریں گے تاکہ یہ مزدار ایزی اچار گوشت آپ گھر پہ بنا کے انجوائے کر سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گوشت شامل کریں گے دو کلو گوشت ہم نے لیا ہے بغیر اڈی کا بونلیس گوشت ہے چار گوشت میں زیادہ تار بغیر اڈی کے گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو جیسا کہ ابھی بکرائی جانے والی ہے تو آپ اڈی کے ساتھ والا گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے یہاں بیپ لیا ہے آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں پیاس شامل کر دیں گے ون اینڈ ہاف کے جی نارمل بری کٹی ہوئی پیاس ہے پانی شامل کر دیں گے تقریباً ہاف لیٹر کے قریب اتنا ہی پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارا گوشت بھی اچھی طرح سے گل جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے کور لگا دیں گے اچھی طرح سے اس کو فکس کریں گے ٹائٹ کریں گے بلکل احتیاط کے ساتھ اوپر اس طرح کر کے سیٹی بھی دے دیں گے آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم میڈیوم ہائی پہ سیٹ کر لیں گے سٹارٹنگ کے آٹھ سے دس منٹ بغیر سیٹی کے جو ہماری آگ جلے گی وہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنی جیسے ہماری سیٹی چلنا سٹارٹ ہوگی ویسل بجنا سٹارٹ ہوگا تو پھر ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ تاکہ اس کو اچھی طرح سے گوشت کو ٹینڈر کر لیں گے تو ٹوٹل ٹائم اس کا ہو جائے گا تقریباً پینتیس منٹ تو فائنلی پینتیس منٹ ہو چکے ہیں سٹارٹنگ کے آٹھ سے دس منٹ بغیر سیٹی کے اس کے بعد جیسے سیٹی چلی ہے تو ہم نے اس کو پچیس منٹ تک بوائل کر لی ہے پیاس تو ہماری بلکل نرم ملائم ہو چکی ہے گوشت کو چیک کرتے ہیں گوشت تو یقیناً گل گیا ہوگا یہ ہم نے ٹائم بچانے کے لیے کیا تھا ویسے پینتیس سے چالیس منٹ میں گوشت گل جاتا ہے اور یہاں پر بھی ہمارا جو گوشت ہے بیف اچھی طرح سے گل گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گی شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں گی کتنا لگے گا دو کلو کے لیے آدھا کلو آدھا کلو ہم نے گی شامل کر دی ہے اور گی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے گی ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ادھرگ لیسن کا پیس شامل کر دیں گے پچاس گرام کے قریب ہم نے شامل کی ہے دونوں چیزیں میکس ہیں ادھرگ لیسن کو بلکل ہم اس کا کلر چینج نہیں کریں گے تھوڑا سا بھون لیں گے اس کا کچھاپن یا اس کی سمیل ختم کریں گے تو یہاں پہ ایک منٹ ہم نے ادھرگ لیسن کے پیسٹ کو بھی بھون لی ہے دیکھ سکتے ہیں کلر ہم نے اس کا چینج نہیں کیا ایک زبردست قسم کے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ابھی ہم اس میں گوشت عمل کر دیں گے پیاس کے ساتھ پانی ہم نے اس یخنی جو تھی تھوڑی سی نکال لی ہے اور چار سے پانچ منٹ ہم گوشت کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے گی میں اور ساتھ ہم اس میں مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو پیاس ہے وہ اچھی طرح سے میش ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا پانچ سے ساتھ میں میڈیو فلیم پہ ہم نے گوشت کو اور پیاس کو اچھی طرح سے بھون لی ہے دیکھ سکتے ہیں مسلسل چمچ چلانے کی وجہ سے ہماری جو پیاس ہے پلکل میش ہو چکی ہے جب آپ دیکھائیں جیسے بھائی یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاس ہماری اچھی طرح سے میش ہو چکی ہے ایک تھک اور گھڑی قسم کی گریبی کی پاؤں میں آ چکی ہے ابھی ہم اس میں ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر دیں گے ہاف کے جی ہاف کے جی ٹیماتر کا پیسٹ بھی ہم نے شامل کر دی ہے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمیں چار گوشت مسالہ بھی شامل کر دیں گے دو پیکٹ ایک پیکٹ کا ویڈ جو ہے پچاس گرام ہے ہم یہاں شان مسالہ یوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پی کے یا بنجاب میں ہیں تو آپ پھر نیشنل بھی یوز کر سکتے کیونکہ شان جو ہوتا ہے نیشنل کے انقابلے میں تھوڑا سپائسی ہوتا ہے کراچی میں سپائسی چٹ بٹی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے آدھا پائیں اور دوسرا ہم آدھا شامل کریں گے تھوڑا سا بچا لیں گے ہری میرچ میں برنے کے لیے تو ٹیٹ پیکٹ ہم نے شامل کی ابھی ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں پترہ پاندھ یا پھر اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیم ہے تو دس سے بارہ میٹھ اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے گی کے اوپر آنے تک اور ایک زبردست اور داندار قسم کی گریہ بھی بننے تک اور ایک زبردست اور گولڈن قسم کے کلر آنے تک تو ابھی ہم اس کی دس سے بارہ میٹھ اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیوم آئی فلیم کے اوپر دس سے بار امیر تک ہم نے تمام مسالوں کو بھون لی ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک زبردست قسم کا کلر داندار قسم کی گریہ بھی تیار ہو چکی ہے روغن بھی ماشاءاللہ سے اوپر آنا سٹارٹ ہو چکے اور یہاں پہ جو ہمیں جتنی گریہ بھی چاہیے تھی انہیں ہم نے چھوڑ دیا باقی ہم نے بنائی کے دوران اس کو خوشہ کر لی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو چار گوشت ہے وہ تیار ہو چکے آپ کو اگر گریہ بھی چاہیے تو آپ اس میں جو جس پانی میں ہم نے گوشت کو بوائل کیا تھا وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا پانی اس میں بنائی کے دوران شامل کیا ہے آپ اپنے اصاب سے اس میں گریہ بھی رکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں کہ سابت ہری میرز پیٹ چاہ کر کے ہم نے جو دو سے تین ٹیول سپون جو ہم نے چار گوشت مسالہ بچا لیا تھا ایک پیکٹ سے وہ ہم نے اس میں تھوڑا سا لیمن کا راست ڈال کے پیسٹ بنا کے فیل کر دی ہے ہری میرز کو تو آٹھ سے دا سا در موٹے والی ہری میرز بھی شامل کر دیں گے بلکل آرام کے ساتھ ان کو مکس کریں گے گرم مسالہ پوٹر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہم نے چار گوشت مسالہ شامل کیا اس میں نمک میرز حلوی دنیا کے ساتھ ساتھ سابت گرم مسالے لونگ کالی میرز دارچینی وغیرہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں پھر ایکسٹر جو چیزیں ہوتی ہیں جو اچار کے لیے یوس کی جاتی ہیں جس میں کلونجی میتھی دانا رائی دانا سونف وغیرہ ہوگئے ٹاٹری ہوگئی وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں ویسے چار گوشت کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود بھی ہے بیس مسالہ سٹور کی لنک دسکرپشن بوکس میں ہم دے دیں گے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ ایزی اچار گوشت کی ریسپی شہر کریں تو اس لیے ہم نے شان کے ساتھ یہ مزیدار ریسپی بنائی ہے اگر آپ پنجاب یا کے پی کے سے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نیشنل یوز کریں نیشنل جو ہے وہ تھوڑا کم سپائسی ہوتا ہے تو کے پی کے اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ سپائسی زیادہ سپائسی کھانے پسند نہیں کرتے ہیں تو شان زیادہ کراچی میں چلتا ہے دیکھیں کتنی زبادہ اس قسم کی لوگ ہے اور اس کو دو سے تین منٹ ریسپ دیں گے تاکہ اس کا جو روغن ہے گی کی طریقہ وہ مکمل اوپر آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین منٹ کے بعد کور ریموگ کی ہے دیکھ سکتے ہیں آئل کا روغن مکمل اوپر آ چکے ریسپ ہم نے دیئے اس کو پلکل زیرو فلیم کے اوپر آگ ابھی ہم اس کی بند کر دیں گے اور آپ کو فائنل لوگ بھی چیک کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ کتنی تھک اور دنیدار قسم کی گریوی کے ساتھ ہمارا چار گوش تیار ہو چکا ہے اور ریسپی آپ نے دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ سے کتنے ایزی ویس سے ہم نے آپ کے ساتھ ہی ریسپی شیئر کیے اور یہاں فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اچار گوشت کی ماشاءاللہ سے کتنا تھک اور دنیدار قسم کی گریوی کے ساتھ تیار ہو چکے آئل کا روغن مکمل اوپر آ چکے یہ دو کلو اچار گوشت کی کمرشل ریسپی آپ کے احسانی کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ہم چوٹی ریسپی مینشن کر دیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ